بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ربیس اللہ علیہ وسلم آپ ساتھ میں اور آپ کو بھائی جو ایک اپ ڈیٹ کرتے ہیں ایک چیز سے میں الحمدللہ ایک اچھی نیوز حجی یعنی کہ تین ماہ کا اقامہ تجدید ہونا شروع ہو چکا ہے اچھا یہ آپ ساتھ آخمہ سے سنتے آ رکھے ہیں میں ایک ویڈیو اس سے پہلے بھی آپ ساتھ شیئر کر چکا ہوں اسی سے ریلیٹڈ تو بھائی ابھی الحمدللہ اس کے اوپر عمل درامل شروع ہو چکا ہے آپ کسی ایٹی ایم میں کسی بینک میں کسی مکتب میں اپنی کفیل کو بھی پیسے دے کر اپنا اقامہ تین ماہ کے لیے رینیو کر سکتے ہیں اس کے اوپر عمل شروع ہو چکا ہے آج سے ہی آپ کروا سکتے ہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے ابھی لیکن اس میں کون سے بندے ہیں جن کو یہ سہولت مجسن نہیں ہوگی اور کون سے بھائیوں کو اس سہولت سے زیادہ فیدہ ہوگا یہ آپ کو بتاتا ہوں میں سب سے پہلے تو سائے خاص ہے سائے منزلی ہے ہارس ہے گھر کی خادمہ ہے یعنی کہ جتنے بھی گھریلو ملازمین ہوں گے یابر آپ کو میں دکھاتا بھی جا رہا ہوں وہ بھائی ان کو یہ سہولت مجسر نہیں ہوگی وہ ان کو اس چیز کے اوپر وہ عمل درامل نہیں کر سکتے ہیں کوئی بندہ اگر ان مہنوں میں سے کوئی ازاد کام کر رہا ہے بار تو وہ اگر سوچے کہ میں اپنے کفیل کو بولوں کہ میں تیرے کو پیسے دے دیتا ہوں یا تین ماہ کی فیز پے کر دیتا ہوں تو میرا تین ماہ کا اکامہ رینیو ہو جائے تو آپ کو آپ کا ایسا نہیں ہوگا آپ کا اکامہ بھائی ایک سال کا ہی رینیو ہوگا آپ دو سال کا کروا سکتے ہیں لیکن ایک سال سے کم مدت کا آپ کا اکامہ رینیو نہیں ہوگا تمام تر گھریلو ملازمین جو ہے جی اور کن بندوں کو اس سہولت کا زیادہ فائدہ ہوگا وہ ان بندوں کو ہوگا جو چھوٹے مسسسے ہوتے ہیں کسی سعودین نے چھوٹی کمپڑی بنائی ہوئے جس میں چار افراد ہیں یا تین افراد ہیں چھوٹا سا مسسسہ بنائی ہوئا ہے وہ ان کو پتائی آپ کے ان کے اکامے کی فیز بھی کام ہوتی ہے اور ان کے مکتبے اعمال کی فیز بھی کام ہوتی ہے تو وہ ان کو سہولت اس سے زائد ہوگی کیونکہ وہ آپ کو پتائی اگر ایک سال کا اکامہ بناتے ہیں پانچ ہزار چھ ہزار تین ہزار میں تو وہ اس حساب سے اندازہ کر لیں کہ تین ماہ کا کتنا دیڑا پڑے گا ان کو ان کے لیے یہ بیسٹ ہے باقی جو ازاد کام کرتے ہیں میرے بھائی یہ کمپنی وغیرہ میں کام کرتے ہیں فینل ایکزیٹ کے طور پر جانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی بیسٹ ہے لیکن گریلوم لازمین جتنے بھی ہیں ان کو یہ سہولت مجسر نہیں ہوگی